تو تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے بھائی جن اپنی اکل اپنی منطق سے سوچوں گے نا تو اکل منطق تو یہی کہتی ہے بھائی پیسہ کماؤں تعلقات بناؤں ہر کمینہ بن کرو ہر بغیرتی کرو ہر قسم کا چھچورہ بن کرو ہر قسم کا بلو دا بیلٹ کام کرو آف دا گرٹ جانے سارے کام کرو وہاں پہنچنے کے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ نراض ہوتا ہے نراض نہیں ہوتا اور یہی تو کہا تھا شویب علیہ السلام کی قوم کو شویب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم دیتے ہو تو کم دیتے ہو لوگوں نیچے تم ویٹس لگا دیتے ہو اپنے تولنے کے آلے گنتے ہو اور جب تم لے رہے ہوتے ہو تو کھل کے لیتے ہو فل لیتے ہو یہ تو سوشل انجسٹس ہے تو تمہیں تو چاہیے کہ تم برابری کا کام کرو مسابات ہونی چاہیے عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے بلقس انہوں نے آگے سے جباب ایسا زبردست کیا جو آج کل ہمارے ہیں بڑا قوم ہے ما نفقہو کسیر امیمتہ ہو یا تمہاری یہ باتیں نا یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ تمہیں گہری گہری باتیں جو کرتے ہو نا اپنے پر فلسفے لے آتے ہو انقلابی فلسفے لے آتے ہو اسلاحی فلسفے لے آتے ہو اے سانو گالی نہیں سمجھ آنڈی بھا جان ما نفقہو سانو گالی نہیں سمجھ آنڈی پہی ما نفقہو کسیر امیمتہ ہو اکسرا گلنہ جیٹی تس ہی کرتے ہیں پہنو سانو گالی نہیں سمجھ آنڈی پہن سدھا چٹھا جواب دیتا ہونا point what is the point in that the point is آپ کو یہی ملے گا آگے سے this is what you're going to hear this is what you're going to listen and this is what you're going to bear when you're going to change the world and when you're going to tell them that this is the problem and this is the things happening right now کہ یہ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہی ہونا ہے لوگوں نے تو لوگ کی ہیں point یہ ہے ایک آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دروازے کیسے کھلتے ہیں ایک organization پہ رحمت اور برکتوں کی دروازے کیسے کھلتے ہیں ایک ملک پہ رحمت اور برکتوں کی دروازے کیسے کھلتے ہیں اور ایک قوم کے اوپر رحمت اور برکتوں کی دروازے کیسے کھلتے ہیں رحمت اور برکت موجزے اور میرے کنس اللہ کی نصرات اور اللہ کی مدد اس کے بغیر اگر کسی مائی کے لال کو لگتا ہے نا کہ وہ پہنچ جائے گا تو وہ مسلمان نہ کہے اپنے آپ کیونکہ کافر جو ہے نا نون مسلم جو ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے وہ ایمان لے کی ہے اللہ نے اس کو مدد ککا ہے میں کر دوں گا اللہ اس کی بھی مدد کر دے گا اگر وہ پروٹوکالز فالو کرے گا قرآن کی آیت ہے میں ان کی بھی کر دے تو مدد میں ان کی بھی کر دے یعنی میں مسلمانوں کی بھی کر دے تو وہ دماغ چلائے گا وہ میند کرے گا وہ باگ دوڑ کرے گا وہ ٹائم لگائے گا وہ سلیب مینجمنٹ کرے گا ٹائم مینجمنٹ کرے گا کرائنسیز مینجمنٹ کرے گا پرسپیکٹیو مینجمنٹ کرے گا سارے چیزوں کا خیال رکھ کے اگر میند کرے گا تو اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ اس کو دے گا نہیں اللہ تھوڑی طرح انجسٹ ہے اتنا نائنصاف ہے وہ تو رحمان ہے لیکن اللہ مسلمانوں کے ساتھ شرط لگاتا ہے کہ تجھے زیادہ دوں گا بڑھ کے دوں گا ڈبل دوں گا لمبی دوں گا دائمی دوں گا کنسسٹنٹلی دوں گا دیتا روں گا کہ تو ایمان کی شرط کو پورا کر دے انتم الالعلاون انکنتم ممنون ایمان جو ہے وہ اسباب کا نام نہیں ہے ایمان سوپر نیچرل پر بلیف سست ہو ایمان اسباب نہیں ہے دنیا داری نہیں ہے ایمان ایمان پرفیکٹنگ یور مائنسیٹ ہے اپنے مائنسیٹ کو پرفیکٹ کرنے کا نام ہے اللہ کو سامنے رکھے آخرت کو سامنے رکھے دوزق کو سامنے رکھے جنت کو سامنے رکھے فرشتوں کو سامنے رکھے اس چیز کو سامنے رکھے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا مندی کس کے اندر ہے ہر وقت جتنا تعلق یہ والا سٹرونگ ہوگا بہت کم وسائل کے اندر بہت بڑا انقلاب کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہوا ماضی کے اندر ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں صحابہ کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالی عجمائین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایمان تھا بس اور پھر ان کے چھوٹے وسائل ان کے اندر اتنا انقلاب ہوتا تھا کہ وہ زہر کا پیالہ بھی پیتے تھے تو ان کے اثر نہیں کرتا تھا تاثیر تھی نا تاثیر تھی ان کے ایمان کی تاثیر تھی ان کے الفاظوں کی تاثیر تھی ان کے افقار کی تاثیر تھی وہ تاثیر کی وجہ سے اللہ دنیا کی تاثیر بدل دیا کرتا تھا دنیا بھی میتھا میٹکس کی تاثیر بدل دیا کرتا تھا اور موضع ہو جائے کرتے تھے اور ان نبیوں کے ہاتھ یہی ہوئے مچھلیوں کے پیٹے میں گزارا کر گیا بولو آج میں تم لوگوں صرف جس طرح میرا ہے دوسرا لائف بارڈناس لائف بارڈنا سنی ہے لائف چل رہا ہے میرا اور ابھی ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں کسی سے ملنے کے لئے دوسرا ہماری افتاری کیلئی ہے تو مدرار والے ہی ہیں تو میں نے کہا تھوڑی بات چیت کر کے اسی سبجک کے اور بات کی جائے گے بھئیہ آنٹیفیشنل انٹیلیجنس راکوارٹیکس میٹس اینجنرنگ اور یہ بائیو سائنسز اور بائیو کیمیکل اور بائیو لوجیکل اور بائیو فلاں قسم کی یہ جو ٹریٹس اور مائنڈ سیٹس ہیں یہ تو چلتی رہیں گے اس کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں یہ تو چلتی اصل چیز جو انقلابی چیزیں ہیں جو بدلتی ہیں چیزوں کو حالات جو بدلتی ہیں وہ ہے ایمان ایمان ہے بھائی جن ایمان سے آگے بھی کچھ نہیں ہے ایمان سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے ایمان کے بعد بھی کچھ نہیں ہے ایمان ہے سب کچھ ایمان بلہ آمنتو باللہ و ملائکتی و قتبی و رسولی و قدری خیلی شریف ایمان پکا ہونا چاہیے اور ایمان دیکھے ہوئے کو ماننے کا نام نہیں ہے پہلے بتا دوں ایمان جو ہے نا وہ دیکھے ہوئے کو ماننے کا نام نہیں ہے اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے نا کہ میں جو میرا اس چیز پر بلیف سسٹم ہے جو میں دیکھ چکا یہ ایمان تھوڑی ہے بلکہ الہاد کی ایک بہت بڑی قسم ہی ہے یہ کہ کہ الہاد کی اور ایٹھیزم کی ساری بنیاد ہی ظاہر ہے دنیا کا ان کو دنیا کا ظاہر بہت سمجھ میں آتا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو دنیا کا ظاہر بہت سمجھ میں آتا ان کی سکس بائی سکس کی نظریں ہیں ان کو سب پتہ ہے دیمنشنز کیا ہے ان کو سب پتہ ہے انگلز کیا ہے ان کو سب پتہ ہے ڈیریویٹیوز کیا ہے ان کو سب پتہ ہے یہ ایف پرائیم کیا ہے ایکس پرائیم کیا ہے ان کو سب پتا ہے ڈیرویشن انٹیگریشن ان کو ایکسٹریکشن سب آتی ہے ان کو سب پتا ہے ان کو ان سے پوچھ کے تو دیکھ تو تھوڑا سا دنیا کے بارے میں لاپ آگے رکھ دیں گے تجھے انی نالیج یہ کیے نہ دیکھیں اللہ کفر کی تعریفی اللہ کفر کی بدتریفی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو ظاہر بہت پتا ہوتا ہے دنیا مگر جو ہر چیز کے پیچھے چھپی بھی حقیقت ہے جو بصیرت ہے جو فور سائٹنس ہے جو ان ڈیپٹ انیلیسز ہے جو پروفنڈیٹی ہے جو اس میں دکیک رکیک امیق فہم چھپا ہوا ہے اس سے یہ جہل ہوتا ہے یہ جہل ہوتا ہے اس سے دنیا پرست انسان جہل ہوتا ہے ڈیپٹ نہیں ہوگی اس میں دنیا کے آدمی میں ڈیپٹ نہیں ہوگی اس فلسفے میں بھی یہ فلوسفی بھی فضول سبجیکٹ ہے اس میں بھی کوئی ڈیپٹ نہیں ہے ہماں ہواں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ فلوسفر جتنے بھی ہیں سارے فارغ لوگ ہیں یہ کیوں کچھ نہیں ہے ان کے پاس یہ ہوا تو یہ کیوں ہوا وہ ہوا تو وہ کیوں ہوا وہ اس سے جا کے ملا اس نے اسے یہ کیا اس نے وہاں پیا فلان کیا ڈی ایک ایٹم کہاں کیا تو یہ ریزلٹ آگیا اے کوئی گا لے گی آپ سوپر نیچرل کو کبھی ایکسپلین نہیں کر سکتے باجر آپ سوپر نیچرل کو میتھمیٹیکل لگریسمز بھی نہیں لاسکتے آپ نیچرل اور قدرت سے وہ جتنے پیمانے ہیں وہ شریعت کے اندر ہیں وہ سوپر نیچرل بکس میں ہیں وہ سپریچول بکس کے اندر ہیں خلاص موجزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کام کس طرح ہوتے ہیں دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ارستو اور افلاتون کے میار نہیں چاہیے یہ فلوسفی آپ سولوی نہیں کر سکتے یہ کعنات کیسے وجود میں آئی آپ کبھی بھی سولوی نہیں کر سکتے کہ یہ وجود میں کیسے آیا سب کچھ لگا لیں جتنے اٹکل پچوں مار لیں اپنے جتنے گھوڑے دوڑالیں دماغ کے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کبھی بھی میتھمیٹکلی نہیں سمجھ میں آسکتا اللہ ہمیشہ دل سے سمجھ میں آتا ہے من سے سمجھ میں آتا ہے روح کو سمجھ میں آتا ہے معاملات کو سمجھ میں آتا ہے حساب کتاب کو سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی اللہ روحانیت سے سمجھا جاتا ہے موجزے روحانیت سے سمجھے جاتے ہیں گہرائی روحانیت سے آتی ہے قربانیاں روحانیت سے دی جاتی ہیں میتھمیٹیکل قربانیاں تھوڑی کوئی دے آپ کو پتہ آگے موت کھڑی اور کچھ بھی نہیں ایک صاحبی پکڑے گئے ایک صاحبی پکڑے گئے پکڑ لیا کافروں نے موت صاحب میں مندلاری ہے انہوں نے کہا مجھے دو نفل پڑھنے دیں گے آپ مجھے ٹھیک ہے جی پڑھ لیں آپ دو نفل آپ کہتے ہیں نا کہ شریعت کا اصول ہے کہ سجدے میں اور حکم میں قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن حالت حالت استرار تھی موت صاحب میں مندلاری تھی پتا تھا اس نے مجھے کاٹ اس نے مجھے دبا کر دینا ہے